مہترم ناظرین اکرام ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچائی نیکی کا راستہ ہے اور نیکی جنت کا راستہ ہے آدمی سچ بولتا ہے وہ برابر سچ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْقَذِبِ جھوڑ سے دور رہو فَإِنَّ الْقَذِبَ يَحْدِيَ الْفُجُورِ جھوڑ جو ہے برائی کا راستہ ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْدِيَ الْنَّارِ اور فِسْكُ فُجُورِ جہنم کا راستہ ہے وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَقْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْقَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ إِنْدَ اللَّهِ كَذَّابَ آدمی جھوڑ بولتا ہے برابر جھوڑ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے اب آپ ہی بتائیے جہنم کا راستہ چننا ہے یا جنت کا راستہ چننا ہے جنت کا راستہ سچائی ہے جہنم کا راستہ جھوٹ ہے میرے بھائیو کہتنے لوگ ہیں جو سچ بول لیں آئیے ذرا گھوڑ کریں ہم اور آپ کیا سچ بول لیں الحمدللہ سچ بولتے ہیں لیکن دن میں گھوڑ کر لیجئے رات میں گھوڑ کر لیجئے کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں موبائل فون تو جھوٹ کی فیٹری ہے ہم چھوٹے بچے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جنت کا راستہ سچ بولتا ہے ہاں سچ کا راستہ ذرا کروا ہے قسیلا ہے پریشانی والا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اس لئے سچ بولیئے سچے لوگوں کے ساتھ رہیے سنة طوبہ سرہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو نیس ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اور جہنم کے راستے سے اللہ بچائے رکھے آمین ناظرین اکرام اور ان جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دوانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے اپنے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں اور ایسے بہترین پروگرام آپ لوگوں کے لئے بنا سکیں اللہ ہماری مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں